اور اس وقت کی سب سے بڑی خبر کہ مسلم لیگ نون کے رہنماء آیاز صادق نواز شریف کی واپسی کے لیے پر امید کہتے ہیں کہ فروری کے پہلے ہفتے میں لندن جاؤں گا امید ہے کہ نواز شریف کو ساتھ لے کر آؤں گا تحریک انصاف میں فورڈ بلوک کی ضرورت نہیں پڑے گی اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں مسلم لیگ نون کے رہنماء آیاز صادق نواز شریف کی واپسی کے لیے پر امید ہیں کہتے ہیں کہ فروری کے پہلے ہفتے لندن جاؤں گا امید ہے نواز شریف کو ساتھ لے کر آؤں گا وہ سمہ کے نمائندے محسن بلال سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے میں انشاءاللہ فیبرری کے فرس ہفتے ویک میں جاؤں گا اور انشاءاللہ میں نے یہ کہا تھا دسمبر میں آ جائیں ہو سکتا ہے میں جاؤں تب لے کے آ جاؤں اور ہو سکتا ہے اس کے بعد آ جائیں میری تو کوشش یہی ہوگی کہ میں لے کے آؤں گا فارور بلاغ بنا رہے ہیں پی ٹی آئی میں یعنی پتا کہ فارور بلاغ بنا رہے ہیں زورت ہی نہیں پڑے گی دیکھئے بہت کچھ ہونے والا ہے تو اسی پر بات کرتے ہیں معاون خصوصی شاہباز گل صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے کیا سمجھتے ہیں کیا واقعی اس دفعہ نواز شریف کی واپسی ہو پائی گی سر بسم اللہ ربان رہی ہوں آپ کا بہت شکریہ دیکھئے سب سے پہلے تو جب بھی کسی چیز کے بار بار آنے کی بات کریں اس سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ پہلے وہ چیز کہاں تھی یا وہ شخص کہاں تھا تو نواز شریف کے بار بار آنے کے اعلان اس طرح کیے جاتے ہیں جیسے نواز شریف کو محمود وزنوی ہے جس میں حملہ آور ہونا ہے سینٹرل ایشیا سے یہاں سے تو وہ دم دبا کے باگے ہیں پہلے تو جو انہوں نے سام نکالنا ہے اب آ کے وہ جب یہاں سے گئے تھے صبح مرنے لگے ہیں ابھی مرنے لگے ہیں کل مر جانا ہے یہ مرکے تو آپ زندگی گرانٹی دیں گے پہنچ چاہی ہوئی تھی پہنچ چاہتے جا رہے تھے تباہی کی ہوئی تھی تب ہی نہیں جانا چاہیے تھا تو اگر نواز شریف صاحب کا کوئی ایجنڈا ہے کوئی انقلاب برپا کرنا ہے کوئی سومنات کے مندر توڑنے ہیں کوئی کوئی بہت بڑے کوئی بکھ توڑنے ہیں یہاں پر آکے جیسے تو وہ نہیں سب کو پتا ہے تو نواز شریف صاحب لینے کیا گئے تھے تو جو شخص اس تین بھاگا ہے یہاں سے ابھی بھی حالات ان کے وہی ہیں ابھی بھی جن جن کو انہوں نے گالیاں دیں وہ سارے لوگ یہاں پر رہے ہیں جن جن کو وہ زوم پر بیٹھ کے کسی اور زوم میں بیٹھ بیٹھ کے گالیاں دیتے تھے وہ سارے لوگ یہی کر رہے ہیں ٹھیک ہے شہباز بن صاحب آپ کا موقف سامنے آ گیا اور ایک بار پھر ہم اپنے ناظرین کو سنوا دیتے ہیں کہ سردار آیاز صادق میاں نواز شریف کی واپسی سے متعلق کیا کہہ رہے ہیں حکومت آپ کو جیل بھیجوانے کے لیے بزد کیوں ہیں صحافی کا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سے سوال شہباز شریف نے دلچسپ جواب دیا بولے لوگ کہتے ہیں کہ میں رات کے وقت عمران خان کو ڈراؤنے خواب کی طرح آتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ میں رات کو عمران نیازی کو ڈراؤنے خواب کی طرح آتا ہوں سر ایک چھوٹے بچھتے ہیں ادم اعتماد آپ سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کا آخری خل یہی ہے کہ ادم اعتماد آئے جی یہ بامی مشاورت سے ہوگا انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ میں سب زیادہ مہنگائی اس وقت ہے غربت بیروزگاری یعنی ہر طرف اس نے دیرے جمع رکھے ہیں یہ اس عمران خان نیازی اور اس کی حکومت کی بدترین غفلت انکامپیڈنس اور کرپشن کرنیتی ہے ہیدر آباد کی نیجی میڈیکل یونیورسٹی اور اسپطال پر درجنوں مسلح افراد نے حملہ کر دیا ہے چار گھنٹے سے مسلح ملزمان چھتوں پر موجود ہیں پولیس اور رینجرز کی نفری یونیورسٹی کے باہر پہنچ چکی ہے اسی پر بات کریں گے ہمارے نمائندے صورتحال کے اگر بات کریں تو پولیس اور رینجرز کے جوانوں نے اسپطال اور اس کے ساتھ یونیورسٹی کی کیمپس ہے ان کو گہرے میں لے لیا ہے اور سچ آپریشن بھی اس وقت اسپطال کے گہر بند کر کے وہ بھی جاری ہے تاہم ہماری ان سے بات ہوئی ہے انتظامیہ سے انتظامیہ کے یہ کہنا ہے کہ سابق جو یہاں کی انتظامیہ تھی انہوں نے مسلح افراد تھے درجنوں کی تعداد میں اسلے سے لیز آ کر شدید فائرنگ بھی کی ہے شدید فائرنگ کرنے کے باعث اسپطال میں موجود مریض اور ان کے جو ورسہ تھے وہ بہت پریشان ہو گئے نہ صرف وہ پریشان ہو گئے بگر قریبی جو علاقے تھے وہ بھی شدید پریشان ہو گئے جو یہاں کے سیکیورٹی گارڈ تھے تو شدید فائرنگ کے باعث وہ بھی خوف میں مبتلا ہو کر اپنی جان بچانے کے لیے انتظامیہ کی جانب سے یہ پتا لگا ہے کہ دو گارڈ جو ہے وہ بھی ذکھلی ہوئے ہیں جنہیں فوری طبیمداد کے لیے ہیں اسپطال میں ہی وہ ایڈویڈ کر دیا گیا ہے امتیاز ہی ہیں کون لوگ کیا چاہتے ہیں کچھ پتا چل سکے یہاں کے موجود جو وائس چانسلر ہیں نظیر احمد لگاری ہماری ان سے بعد ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ آئے ہیں اور اسپطال کا انتظام ہے وہ سارا سمالنے کے چکر میں یہاں پر انہوں نے عملہ کیا ہوا ہے اس سے قبل قاضی برادران تھے وہ اس انتظام ہے کہ وائس چانسلر بھی تھے اور تمام پر جو ہسپطال کے انتظام تھے انہوں نے سمالے ہوئے تھے اس کے بعد جو ہے نظیر احمد لگاری کو یہاں پر وائس چانسلر تینات کر دیا گیا یہ معاملہ جو ہے گزشتہ دو تین ماہ سے یہ مسلسل چل رہا تھا وقتے وقتے سے جو ہے دو مہینے قبل بھی جو ہے یہاں پر فائرنگ ہوئی تھی مگر پولیس نے انتظامات سمال لیئے تھے لیکن امتیاز آپ کے بتا رہے ہیں کہ یہ جو تنازہ ہے اصل میں یہ دو گروپوں کے درمیان ہے ایسا ہی ہے؟ یہ تنازہ اصل میں سیڈ کا تنازہ ہے کیونکہ اس کے قبل جو قاضی برادران تھے وہ یہیں پر ہی تائنات تھے وائس چانسلر اور دیگر اسپطال اور جو یونرسٹی کے معاملات تھے وہ قاضی برادران ہی سمالتے تھے اس کے بعد جو ہے ابھی یہ لگاری برادران آئے ہیں یہاں پر اور ڈاکٹر نظیر عمل لگاری اچھا یہ بتائیے گا اس وقت کیا صورتحال ہے نیچے اتر گئے ہیں وہ لوگ نہیں اس وقت پولیس اور رینڈرز کے جوان جو ہے اندر موجود ہیں جو مسلح افراد جو چھتوں پر موجود تھے یہاں چوکی بنا کر بیٹھے ہوئے ان کو جو ہے گرفتار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تام جو ہمیں پولیس ذرائع سے یہ معلوم ہوا ہے کہ تقریباً بیر سے زائد جو ہے مسلح افراد کو پولیس نے جو ہے وہ گہرے میں لے لیا ہے اور ان کو گرفتار بھی کر لیا ہے اور اس وقت کاروائی بھی جاری ہے گرفتاریاں بھی عمل میں آئی ہیں امتیاز اس حوالے سے آپ سے اپ ڈیٹ لیتے رہیں گے فیل وقت آپ کا شکریہ آگے بڑھیں گے ناکارہ اسلحہ کہاں سے آیا کسی کو کچھ معلوم نہیں کراچی کے علاقے بھیم پورا کے گودام سے ناکارہ اسلحے کی برامدگی کی تحقیقات میں پولیس سر پکڑ کر بیٹھ گئی بیلڈنگ کے منشی اور گودام مالکان اسلحے کی موجودگی سے لا علم نکلے کس نے کیا بیان دیا سما نے سب معلوم کر لیا ہے جان لیتے ہیں چیف کرائم رپورٹر ایمر ایمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں ایمر کیا کچھ سامنے آیا ہے اب تک آجی دیکھیں اس بیلڈنگ کے متعلق کہ یہ بیلڈنگ کس کی ملکیت ہے تو یہ حاروم ٹرس کی ملکیت یہ بیلڈنگ بتائی جاتی ہے کہ دو گودام کے مالک شامل ہیں سال دوہزار سات سے اسی بیلڈنگ میں ایک گودام چلانے والے ہیں محمد سلیم انہوں نے بھی پولیس کو اس اسلحے کی موجودگی کے حوالے سے بیان ریکارڈ کر آیا ہے لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس اسلحے کے حوالے سے کچھ نہیں جانتے ہیں ساتھی ساتھ تین سال قبل دکان کھولنے والے محمد شفیل جو اسی بیلڈنگ میں ایک دکان رکھتے ہیں وہ بھی اس اسلحے کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں سال دوہزار تین سے جو اس بیلڈنگ کے منشی ہیں انہوں نے بھی اسلحے کے مطالق پولیس کو کوئی مدد بہت شکریہ آپ کا ایمار احمان خان آگے بڑھتے ہیں تیرہ سال سے سندھ پر حکمرانی کرنے والوں کے خلاف ایک بار پھر بھر پور احتجاج کراچی کی سڑکوں پر سندھ سرکار کے خلاف نعرے بلدیاتی قانون نامنظور کی صدائیں مشترکہ اپوزیشن نے بلدیاتی ترمیمی بل واپس لینے کے لیے سندھ سرکار کو ایک ہفتے کا ایلٹی میٹم دے دیا علی زیدی نے صوبے کے بڑے شہر بند کرنے کی دھمکی دے دی الزام لگایا کہ پیپلز پارٹی جمہوریت کی سب سے بڑی ڈاکو ہے خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ پیپلز پارٹی سے سندھ اور وزیر ایالہ ہاؤس واپس لیں گے سندھ حکومت کے خلاف سندھ کی اپوزیشن جماعتیں ہم آواز ہو گئیں بلدیاتی ترمیمی بل کے خلاف مورچہ لگایا اور مطالبات تسلیم نہ ہونے کی صورت میں احتجاج کا دائرہ وسی کرنے کی دھمکی دے دی اگر سات دن میں آپ نے اس کو ریپیل نہیں کیا انشاءاللہ ہم بند کریں گے ہم لڑکانہ بھی بند کریں گے ہم دادو بھی بند کریں گے ہم میرپور خاز بھی بند کریں گے ہم حیدر آباد بھی بند کریں گے ایمکیو ایم رہنما آمیر خان نے کہا کہ عوامی طاقت سے حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں گے متحدہ اپوزیشن نہ صرف آپ کو یہ کالا قانون بدلنے پر مجبور کرے گی بلکہ سندھ کے مظلوموں کو آپ کے اس قبضے سے نجات بھی دلائے گی پورے سندھ کو آزاد کرائے گی آپ کے قبضے سے اور اس سی ایم ہاؤس کو بھی خالی کرائے گی ایمکیو ایم رہنما خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ کافلہ چل پڑا ہے یہ کافلہ وزیراعلا ہاؤس تک بھی جا سکتا ہے خالد مقبول صدیقی نے مزید کہا کہ پیپلز پارٹی نے سندھ کو تباہی کے سوا کچھ نہیں دیا تو دوسری جانب سندھ سرکار کراچی میں آپوزیشن جماعتوں کے احتجاج کو کسی خاطر میں نہ لائی صوبائی وزیر اطلاع سعید غنی نے کہا ہے مہنگائی اور بے روزگاری سے توجہ ہٹانے کے لیے تماشا لگایا گیا ہے ایڈونیسٹریٹر کراچی مرتضی وحاب بولے ایمکیو ایم پی ٹی آئی اور جی ڈی اے عوامی مسائل پر نکلتے تو ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے سندھ حکومت کے بلدیاتی ترمیمی بل کے خلاف جماعت اسلامی کے دھرنے کے بعد ایمکیو ایم تحریک انصاف اور گرینڈ ڈیموکریٹک آلائنس نے بھی سڑکوں پر محاز کھول دیا ہے لیکن سندھ حکومت اپوزیشن کے اس احتجاج کو بظاہر خاطر میں نہیں لا رہی ہے وزیر اطلاع سندھ سعید غنی نے احتجاج کرنے پر ایمکیو ایم اور جماعت اسلامی پر سیاسی دکان چلانے کا الزام لگا دیا ہے ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضہ وحاب نے بھی بلدیاتی ترمیمی بل کے خلاف احتجاج پر تحریک انصاف اور اس کی اتحادی جماعتوں کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے وزیر بلدیات سندھ ناصر شاہ نے بھی اپوزیشن پر تیر برسائے تنقید کی کہ آج قاتل اور مقتول پیپلز پارٹی کی دشمنی میں ایک ہو گئے ہیں جماعت اسلامی ایمکیو ایم اور جی ڈی اے پی ٹی آئی حکومت کی بی ٹیم بن گئی ہیں لاتھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی ایمکیو ایم رہنما خاجہ اظہار الحسن نے نعرہ لگا دیا کراچی میں بلدیاتی قانون کے خلاف احتجاج سے خطاب میں پیپلز پارٹی پر کھل کر تنقید کی کہا پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم نے کبھی کرپشن نہیں کی تقریر سنکر آنسو آگئے سجدے میں گر گیا نامنظور نامنظور لاتھی گولی کی سرکار گنہ کرفی کی سرکار بیپساتی کی سرکار لاتھی گولی کی سرکار تمہیں چلائی ہے یہ جو ہمیں ڈرہا رہے ہو آج خیر پور بھی لارکانہ بھی اسی طرح ترب رہا جس طرح کراچی سے تکڑا ہے ناصر ادھین چھاہزاد وہ دس ہزار بسے کائیں بیورس پارٹی کے ایک تقریر میں نے سنی میری بھی آنکھوں سے آسپاہ ہم نے کبھی کرپشن کی ہم تو اپنی سنکھا بھی جو ہے نا وہ عیدی کو دینے میں رہا گیا اور یہ سب بندے بچے ہماری جھوٹی جھوٹی شکایتیں لگاتے ہیں ہم تو بہت اچھے بچے ہیں میں نے تقریر سنی یقین کریں میں تو سجدے پہ گر گیا میں گا یا اللہ میں گا مجھے اٹھا لے جب تک سن سرکار بامصفت مذاکرات نہیں کرتی کراچی میں اتجاج ختم نہیں ہوگا امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نئیم الرحمان کہتے ہیں کہ شارع فیصل پر کل تاریخی اتجاج اور دھرنا ہوگا جس میں آئندہ کے لاحے عمل کا اعلان کیا جائے گا مذاکرات کا ایک دور ہوا ہے اور مذاکرات کے اس دور میں ہم نے اپنے پورے موقف اور مطالبات کو تفصیل کے ساتھ منتقل کیا ہے انہیں بتایا ہے سمجھایا ہے اگر سندھ حکومت چاہتی ہے کہ واقعتاً اس مسئلے کو سنجیدگی سے لے تو سنجیدہ مذاکرات ہو اور بامقصد مذاکرات ہو اور عملی اقدامات ہو اس صورت میں تو ادھرنا ختم ہوگا ورنہ ادھرنا جاری رہے گا کل انشاءاللہ شارع فیصل پر ایک تاریخی اتجاج ہوگا ریلی ہوگی کرنا ہوگا پورے شہر سے ریلیاں نکل کر شارع فیصل پر پہنچیں گی اور ہم جو ہے وہاں پر ایک بہت بڑا اتجاج کریں گے کھانا کیسے ملے گا جانیے اسی بلٹن میں پیپلز پارٹی حکومت کے خلاف 27 فروری سے لانگ مارچ شروع کرے گی یہ مزارے قائد کراچی سے اسلام آباد تک جائے گا سہون میں وزیر علیہ السین مراد علی شاہ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا مارچ میں ہلکا بندیاں مکمل ہو جائیں تو بلدیاتی انتخابات کروائیں گے بلدیاتی انتخابات کے لیے ہلکا بندی کا پروسیز اس وقت شروع ہو گیا ہے الیکشن کمیشن نے تاریخ دی ہے جو ان کا سکیجول ہے شیڈیول بنائے انہوں نے وہ مارچ تک کمپلیٹ کریں گے ہلکا بندی ہم تو چاہ رہے تھے کہ فیبری مارچ میں انتخابات ہو جائیں پاکستان پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا ہے چیمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پوری سنٹرل اگزیکٹر پنٹی نے پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ کے جواب میں مارچ ہوگا پی ٹی آئی کے علی زیدی نے ستائیس مارچ کو گھوٹکی سے کراچی تک مارچ کا اعلان کر دیا ہے کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے اپنے دور حکومت میں سن کو تباہ کر دیا پاکستان پیپلز پارٹی اپنی مارچ انشاءاللہ تعالی ستائیس فیبری کو مزارع قائد سے شروع ہوگا پی ٹی آئی نے بھی اعلان کے بدلے اعلان کر دیا وہ فرماتے ہیں کہ میں ستائیس تاری کو کراچی سے مارچ کروں گا لارکانہ کان اسلام آباد تک تو میں آج اعلان کر رہا ہوں ستائیس تاری کو میں گھوٹکی سے مارچ کر رہا ہوں کراچی تک جب سے حکومت آئی ہے تب سے مارچ پر مارچ ہو رہے ہیں تبدیلی سرکار کی تبدیلی کے لیے تاریخ پر تاریخ آتی ہے مگر تبدیلی سرکار ہے کہ مضبوط سے مضبوط تر ہوئی چلی جاتی ہے یعنی دن گزرتے ہیں مہو سال گزر جاتے ہیں وقت کے پاؤں بھی چل چل کے تھکے جاتے ہیں دکھ ہوتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے وفا کی وزیر غلام سرور کہتے ہیں مہنگائی کوئی مسئلہ ہی نہیں اسے میڈیا نے مسئلہ بنایا ہوا ہے ہمیشہ اپوزیشن نے جو کہا وہ غلط اور ہمارا کہا درست ثابت ہوا نواز شریف سے کوئی ڈیل کرنے کو تیار نہیں جو ہمیشہ اپوزیشن کہتی رہی وہ غلط ثابت ہوا ہم کہتے رہے وہ ہی ہوا حکومت جانے والی ہے میڈیا ایک ہائپ کریئٹ کی جاتی ہے اس کا نقصان ملکت خودادات پاکستان کو سیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی اگر ایک پیج پہ ہے تو وہ مل کے بہترین انٹریسٹ میں میاں صاحب کے ساتھ کوئی ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں طریق انصاف کا ٹکٹ لینا باعث سے عزاز ہوتا آپ ہمیشہ نیگٹیو بات کرتے ہیں مہنگائی پر عام پبلک میں سے بہت کم لوگ بات کرتے ہیں آپ میڈیا والے زیادہ بات کریں لیکن مہنگائی مسئلہ نہیں ہے مہنگائی کو مسئلہ آپ نے بنا کرتے ہیں میڈیا کی برائیراز ایکسس چھوئے ہیں وہاں میں آپ ووٹ لے کے دن ہی آتے ہیں ہمیں تو لوگوں کے پاس جانا ہوتا ہے جن لوگوں نے میڈیا کے ساتھ جو کچھ کی ہے یا جو کچھ کرتے ہیں یا جو کچھ کہتے ہیں ان کے بارے میں تو آپ بھلتے نہیں آپ تھوڑے سلو چلا گئے سلو چلا گئے جو چور ہیں انہیں چور کہنا سیکھیں ہمت کریں چوروں کو آپ پیرو لکھتے ہیں شہباز شریف اپنے بھائی نواز شریف کے زمانتی ہیں ان سے جواب لینا چاہیے قانونی کاروائی ہونی چاہیے وزیر اعظم کے مشیر برائے اعتصاب و داخلہ کہتے ہیں اس معاملے پر عدالت سے رجوع کیا جائے گا بولے منی لانڈرنگ کے تناظر میں حریم شاہ کی ویڈیو کو درگزر نہیں کر سکتے سنجیدہ ایکشن ہوگا پاکی حکومت نے عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے جب یہ زمانت دے کے جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عدالت کی تضلیل ہے نظام کی تضلیل ہے اس کے اوپر ان سے جواب دہی بھی ہونی چاہیے اور قانون کے مطابق کاروائی ہونی چاہیے جیسے یہ ایک عام شخص کے ساتھ ہوتی ہے کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو مزاق کے نہیں ہوتے سپیشلی منی لانڈرنگ جیسی چیزیں کہ آپ بیٹھ کے ایک ویڈیو بنائیں اور جس میں یہ کہیں کہ جی آپ نے پیسے لانڈر کیے ہیں تو ایف آئی اے نے سلسلے میں ایک انکواری ریجسٹر کر دی ہے اگر مزاق بھی ہے تو بڑا بونہ مزاق تھا اس میں میں نے سمجھتا درگزر کا معاملہ ہو سکتا مولانا فضل الرحمان نے قومی سلامتی پولیسیوں پر سوالات اٹھا دیئے اسٹیٹ بینک سے متعلق پولیسیوں پر کہا مرکزی بینک سے ریاست کا اختیار ختم کر دیا گیا عوام دشمن پولیسیوں کے باوجود کوئی اگر اس حکومت کی پشت پر کھڑا ہے تو اب وہ عوام کے مقابلے پر کھڑا ہے آپ نے سٹیٹ بینک کو حکومت کا اور پاکستان کی ریاست کا اختیار ختم کر دیا ہے اس کے بعد بھی آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک آزاد ریاست کی حیثیت سے سامسے سکے گا عوام کچھ معاشر پولیسیاں اس کے باوجود بھی اگر ایسے حکمرانوں کے پرس پر کسی کا ہاتھ ہے تو پھر وہ عوام کے مقابلے میں کھڑا ہے اب وہ پاکستان کے مقابلے میں کھڑا ہے وہ اپنے آپ کو پاکستان کا محافظ کہنا نے کا حق دار دیا نیشنل پولیسی بن رہی ہے پارلیمنٹ بے خبر اور پارلیمنٹ کو اسی لئے بے خبر رکھا جا رہا ہے کہ وہ بھی اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ ہے جالی وزیر براہ طوانائی حماد عزر نے واضح کر دیا ہے کہ اسٹیٹ بینک کو خودمختار بنانے سے سیکیورٹی کامپرومائز نہیں ہو رہی اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران گیس کے معاملے پر سندھ حکومت کے اعتراضات کو حقائق کے منافع قرار دیا پارلیمانی پارٹی اجلاس کے دوران پرویس خٹک سے تلخ کلامی کی خبروں کی تردید بھی کی سٹیٹ بینک اور پاکستان کی اٹانومی سے ریلیٹڈ قانون اس کو بڑا پولٹیسائز کیا دیا یہ کسی کا کہنا ہے کہ یہ کو بڑا نیشنل سیکیورٹی کو رسک ہے تو میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں گورنر کے سٹیٹ بینک کا تائین ڈپٹی گورنر کا تائین سٹیٹ بینک کے پورے بورڈ کا تائین جو کہ سٹیٹ بینک کے گورنر کو ہٹا بھی سکتا ہے وہ وفاقی حکومت کے پاس ہی رہے گا اور سٹیٹ بینک ایز این انسٹیٹیوشن اس کے تمام اساساجات وہ وفاقی حکومت کی ملکیت ہی رہیں گے ہمیشہ سندھ اکومت کھیلتی ہے ہر بات کے اوپر بڑھاکائک ذرا تھوڑے مختلف ہیں یہ کہنا ان کا کہ جیس سندھ کی گیس جو ہے وہ سندھ کو دے دیں سندھ کی پہلے ہی ایک سریعت گیس سندھ کے اندر استعمال ہو رہی ہے سندھ جتنی گیس بناتا ہے آدھی تو وہ نون پائپلین گولٹی گیس ہوتی ہے اس کو لوکل گیس کا جو ہے وہ پہلا حق کیا گیا ہے تو میرا کہلے یہ پوائنٹ سکورنگ کے علاوہ کوئی نہیں خرویز کھٹک صاحب ہمارے بڑے ہیں ہمارے سینئر ہیں ہمارا بڑا اعترام ہے اور ان کا پورا حق ہے انہوں نے صرف گیس کا ایک پوائنٹ اٹھایا تھا نہ مقالمہ ہوا نہ بات ہوئی نہ انہوں نے میرا ذکر کیا یہ ہماری وراستی پارٹی نہیں ہے یہ ایک حقیقی معنی میں جمہوری پارٹی ہے جہاں پہ ہر شخص کو بولنے کا حق ہے خاص طور پر اپنے خلقے کے حوالے سے سندھ میں گیس بہران کے ماملے پر سندھ حکومت نے وفاقی وزیر حمد ازہر کو خط لکھ کر احتجاج کیا خط سندھ کے محکمہ توانائی کی جانب سے لکھا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ وفاق کے پاس صلاحیت نہیں تو سوئی صدرن گیس کمپنی ہمارے حوالے کر دے ہم گیس کی پیداوار اور درست تقسیم کر کے دکھا سکتے ہیں سندھ کو گیس پیدا کرنے کے باوجود حق سے محروم کیا جا رہا ہے تین سالوں سے تسلسل کے ساتھ سندھ کی گیس پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے کراچی سمیں سندھ بھر میں سکولز بن نہیں ہوں گے تعلیمی سرگرمیاں جاری رہیں گی سندھ ٹاس فورس نے فیصلہ سنا دیا ہے شادی ہالز مارکیٹس اور عوامی مقامات پر ماس پہننا لازم قرار دے دیا گیا ہے سندھ حکومت نے ویکسینیشن مہم بھی تیز کرنے کا فیصلہ کر لیا سنجے سادوانی کی ریپورٹ وزیرالہ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت کرونا کی صورتحال پر صوبائی ٹاسک فورس کے اجلاس میں اہم فیصلہ کیے گئے فیصلہ کیا گیا ہے کہ کراچی میں کرونا کے پھیلاؤں کی شرح میں مسلسل ریکارڈ اضافے کے باوجود تعلیمی ادارے کھلے رہیں گے کراچی سمیت سندھ بھر کے شادی ہالز مارکیٹیں اور عوامی مقامات پر ماسک پہننے کو لازمی قرار دیا گیا ہے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو سرکاری افسر ماسک نہیں پہنے گا اس کو جرمانہ کیا جائے گا جرمانے میں ایک دن کی تنخواہ کی کٹوٹی کرنے کی بھی تجویز دی گئی سندھ ٹاسک فورس نے شادی کی تقریبات میں کھانا باکس میں دینے کی ہدایت کی ہے مارکیٹس میں صرف ویکسینیڈ افراد کے داخلے کی اجازت ہوگی انتظامیاں کے لیے ویکسینیشن کارڈ کا ریکارڈ چیک کرنا لازمی ہوگا وزیرالہ سندھ کا کہنا تھا کہ کرونا کیسز میں اضافہ احتیاطی تدابیر نہ اپنانے کا نتیجہ ہے عوام تابون کریں گے تو کرونا کی موجودہ لہر پر بھی کنٹرول ہو جائے گا صبح حکومت نے سندھ بھر میں ویکسینیشن مہم تیز کرنے اور ایسو پیس پر سختی سے عمل درامت کرانے کا بھی فیصلہ کیا ہے سنجس آدوانی سما کراچی ملک میں کرونا صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ان سی او سی کچڈاس ہوا جس میں سوبوں کے ساتھ مل کر موثر اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا گیا فلائٹس اور پبلک ٹرانسپورٹ میں کھانے پینے کی اشیا کی فراہمی پر پابندی آئیت کر دی گئی اسلام آباد سے ارحم خان کی ریپورٹ کرونا وبا کا پھیلاؤ تیز ہو گیا نیشنل کمانر ایر اپریشن سینٹر نے سر چوڑ لیا فضائی پروازوں اور انٹر سیٹی پبلک ٹرانسپورٹ میں سترہ جنوری سے مسافروں کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں دیا جائے گا سیویل ایویشن آثورٹی سے کہا گیا ہے کہ دورانے پرواز ماسک استعمال کو یقینی بنایا جائے تمام ائرپورٹ پر کرونا ایسو پیس کے خلاف ورزی کنے والوں کے خلاف سختی سے نمٹا جائے تعلیمی اداروں، عوامی اجتماعات، انڈور اور آوڈو ڈائننگ اور شادی کی تقریبات سے متعلق بڑے فیصلوں کے لیے صوبائی وزرہ تعلیم اور صحت حکام کا اہم اجراس سترہ جنوری کو طلب کر لیا گیا انسیو سی نے ہدایت کی ہے کہ صوبے ٹرانسپورٹ، تعلیمی اداروں، ریسٹرانٹس اور شادی ہالز میں ایسو پیس پر عمل کرائیں اسپتالوں میں آکسیجن کے دستیاب زخائر اور بیڈز کا سروے بھی کیا جائے ارحم خان، سما، اسلام آباد سرویسز اسپتال لاہور میں ڈاکٹرز کی مبینہ غفلت سے مریض کی موت کے کیس میں ہوش ربا انکشافات سامنے آئے ہیں ایم ایس نے انکوائری کمیٹی کے سامنے ڈاکٹرز کی غفلت تسلیم کر لی ہے لوائقین پر تشدد کا بھی بتا دیا ڈاکٹرز نے خود چل کر آنے والے مریض کو ریسیب ڈیٹ ظاہر کیا تھا دانیال عمر کی ریپورٹ سرویسز اسپتال میں مریض کی ہلاکت سما انکوائری کمیٹی کی اندرونی کہانی سامنے لے آیا ذرائع کے مطابق ایم ایس نے کمیٹی کے سامنے ڈاکٹرز کی غفلت تسلیم کر لی ایم ایس نے کہا کہ مریض پیدل چل کر آیا مگر ریکارڈ میں غلط اندراج کیا گیا ایم ایس کے مطابق ینگ ڈاکٹرز نے گارڈز کے ذریعے لوہاہکین پر تشدد بکرایا ادھر بتیس سالہ حامد کے لوہاہکین غنسے نے ڈھال ہیں والد کے مطابق بیٹے کی ہلاکت پر اتجاج کیا تو پولیس نے گھر کی عورتوں کو گرفتار کر لیا کوئی ادھر کو جا رہا ہے ڈاکٹر کو ادھر کو جا رہا ہے گفرت لا پروائی میں نے ڈاکٹروں سے پوچھا ہے بھی کیا ہوئے اس کی دیت کیوں ہوئی ہے گزشتہ روز بتیس سالہ حامد چل کر ہسپتال پہنچا تھا سی سی ٹی وی فوٹیج میں سہارا لے کر امرجنسی میں جانے کے مناظر واضح ہیں مگر ہلاکت کے بعد اسے ریسیف ڈیٹ ظاہر کیا گیا اس سے پہلے ینگ ڈاکٹرز نے ایم ایس آفیس کا گہراؤ کر کے شدید نعرے بازی کی ڈاکٹرز کے مطابق ایم ایس واقعہ کے تین گھنڈے تک اسپتال نہیں آئے مریض کی ہلاکت کا ذمہ دار ایم ایس اور ایڈمنسٹیٹر ہیں پیسے لگاؤ جیل میں بھی گھر جیسا محول پاؤ قیدیوں سے پیسے لے کر جیل میں سہولیات فراہم کرنے کا انکشاف ہوا ہے وزیر انسانی حقوق کے حکم پر جیلوں کا دورہ کرنے والی ٹیم کی ریپورٹ نے کچھا چھٹھا کھول دیا جیل حکام نے باعثر قیدیوں کی طرف سے سیاسی دباؤ ڈالنے کا اعتراف بھی کر لیا سوہیل رشید کے ریپورٹ مال لگانے پر جیل میں بھی گھر جیسا محول ملے گا اور جو قیدی ایسا نہ کرے وہ بترین سلوک کے لیے تیار رہے کیونکہ جیل حکام انسانی حقوق کے تصور سے بھی ناواقف ہیں جیلوں کا دورہ کرنے والی ٹیم نے اندر کے راز فاش کر دیئے باعثر قیدیوں کی جانب سے جیل حکام پر سیاسی دباؤ ڈالنے کے شوائد بھی ملے ریپورٹ میں باعثر قیدیوں کو جیہلم اور میاں والی کی جیلوں سے محکمہ داخلہ کے دباؤ پر اڈیالا جیل منتقل کرنے کا بھی انکشاف کیا گیا ہے بکر جیل کے قیدی نے جیل انتظامیہ کو رکوم منتقلی کے شوائد بھی فراہم کار دیئے قیدی کے باعی نے جیل اردلی کو ایزی پیسہ سے ایک لاکھ چالیس زار روپے بیجے جیلوں کے میٹنگ ریجسٹر بھی امتیازی سلوک کی نشاندے ہی کرتے ہیں ریپورٹ کے مطابق کالا حکام اور وفوت کو جیل دورے کے دوران تو سب اچھا دکھایا جاتا ہے مگر حقیقت اس کے برعکس ہے قیدیوں کے ساتھ زور زبردستی کار کے حکام ان سے پیسے بٹورتے ہیں جیل حکام کی انسانی حقوق سے متعلق تربیت ضروری ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے قیدی کا ختملے بار وزارت انسانی حقوق اور قیدیوں سے متعلق کمیشن کی سربراہ شیری مزاری کو جیلوں کے حالات جاننے کی ہدایت کی تھی عدالت میں کیس آٹھ فروری کو دوبارہ سماد کے لیے مقرر ہے سوہل رشید سما اسلام آباد اور سانہے کے آٹھ روز بعد مری کے دروازے سیاہوں کے لیے کھول دیے گئے ہیں مگر شرط یہ آئیت کی گئی ہے کہ اب آٹھ ہزار گاڑیاں ہی مری میں داخل ہو پائیں گی ذلعی انتظامیہ نے سیاہوں کے مری میں داخلے کے لیے نئی ایس او پیس جاری کرنی ہے ڈیپڈی کمیشنر راول پنڈی محمد علی کے جاری کردہ نوٹویکیشن کے مطابق شام پانچ سے سو پانچ بجے تک مری میں گاڑیاں داخل نہیں ہو سکیں گی مقامی اور کشمیر کے رہائشیں اور سیکیورٹی فورسز کی گاڑیوں کو پابندی سے استثناء حاصل ہوگا جبکہ مری جانے اور آنے والی گاڑیوں کا ڈیٹا بیس بھی بنایا جائے گا سانے مری کی تحقیقات کرنے والی انکوائری کمیٹی کو گزشتہ روز فراہم کی گئی معلومات کو محکمہ شہرات پنجاب نے غلط قرار دے دیا کہا کہ سانے والے روز برف ہٹانے والی تمام سولہ مشینیں مسلسل کام میں مصروف رہی تفصیلات جانتے ہیں اسلام آباد سے سما کے نمائندہ خصوصی عباس شبیر سے جی عباس بتائیے محکمہ شہرات پنجاب کا مزید کیا کہنا ہے دیکھیں انکوائری کمیٹی کی ریپورٹ میں جو فراہم کردہ معلومات تھی ان کو غلط قرار دیا گیا ہے محکمہ شہرات پنجاب نے انکوائری کمیٹی کو تمام تصاویر کے ساتھ تفصیلات بجوائی ہیں جس کے مطابق سانے کے روز فرف اٹھانے والی تمام سولہ مشینیں مسلسل کام کر رہی تھی لوڈر اور مشینیں کلڈنا جی پیو چوک سمیت سات مقامات پر مسروف رہی زیادہ ٹریفک اور غلط پارکنگ کے باعث مشینری کی نقل و حرکت میں مسائل ہوئے ٹریفک جام ہونے سے مشینیں متاثرہ مقام پر صحیح کام نہ کر سکی جبکہ لارنس کالیٹ روڈ کو ون وے کر کے ٹریفک رمادوں ہاں رکھی جا سکتی تھی یہ بھی کہا گیا ہے کہ گزشتہ روز جو کمیٹی تحقیقات میں تمام مشینری کی مقامات اسلام آباد ہائی کورٹ نے رانہ شمیم توہین عدالت کیس میں تمام ملزمان کو بیس جنوری کورٹ فرد جرم کے لیے طلب کر لیا ہے گزشتہ سمات کا تحریری حکم نامہ بھی جاری کر دیا گیا ہے عدالت نے قرار دیا ہے کہ بہت مواقع دے کر دیکھ لیا ملزمان اپنے موقع پر قائم ہے کہ انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا اس موقع کو تسلیم کرنا زیر التوا کیسز سے متعلق کچھ بھی چھاپنے کا لائسنس دینے کے مترادف ہوگا سحیل رشید کی ریپورٹ سابق چیف جاج گلگید بلتستان رانہ شمیم کا بیان حلفی چھاپنے پر توہین عدالت کا کیس چیف جسٹس اتر منالا نے تحریری حکم نامہ جاری کرتے ہوئے بیس جنوری کو دن دس بجے کا وقت فرد جرم کے لیے مقرر کر دیا یہ بھی قرار دیا کہ پریس کی آزادی اہم ہے لیکن زیر التوا کیسز اور عدالتوں پر عوام کا اعتبار برقرار رکھنا بھی ضروری ہے حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ یوں لگتا ہے خبر چھاپنے والے صحافی ایڈیٹر اور چیف ایڈیٹر اپنی زیمداریوں سے آگاہ ہی نہیں توہین عدالت کیس کے دوران بھی ملکی اور بین الاقوامی تنظیموں کی رائے چھاپی جارہی ہے رپورٹر نے کہا بیان حلفی میں جو کچھ کہا گیا وہ ممکن ہے غلط ہو لیکن یہ جاننا ان کی زیمداری نہیں ایسا موقف تسلیم کرنا یہ لائسنس دینے کے مترادف ہوگا حکم نامے میں کہا گیا کہ ملزمان کے تحریری جوابات سے یوں لگا انہوں نے کسی سے پروفیشنل قانونی رائے بھی نہیں لی عدالت کے سامنے جو موقف اپنایا گیا وہ دنیا کی بہترین پریکٹس سے مطابقت نہیں رکھتا لہٰذا ملزمان بیس جنوری کو دن دس بجے پیش ہو جائیں سوہل رشید سما اسلام آباد اور اب بات نور مقدم قتل کیس کی جس میں مدعی شوکت مقدم نے اپنا بیان کلم بن کرا دیا کہا کہ کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں میری بیٹی کو ناحق قتل کیا گیا ظاہر جعفر کو سزائے موت دی جائے عدالت نے آئندہ سماعت پر تفتیشی افسر کو بھی طلب کر لیا نور مقدم قتل کیس مدعی شوکت مقدم کا بیان کلم بن مدعی نے کہا کہ کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہے بیٹی کو ناحق قتل کیا گیا خواتین کے خلاف جنسی جرائم کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ آ گیا ہے عدالت نے قرار دیا ہے کہ میڈیکل رپورٹس اور ڈی این اے پوزیٹیو نہ بھی ہو تو متاثرہ خاتون کے بیان پر ملزمان کو سزا ہو سکتی ہے تو اہم فیصلہ سامنے آیا ہے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے یہ بڑا فیصلہ ہے جس سے مطالق ہم آپ کو بتائیں کہ عدالت نے قرار دیا ہے کہ میڈیکل رپورٹس اور ڈی این اے پوزیٹیو نہ بھی ہو تو متاثرہ خاتون کے بیان پر ملزمان کو سزا ہو سکتی ہے اور لاہور کی پارک ویو سٹی میں دی لیجنڈز انکلیو شاپنگ مال کو ملک کے مایناس کرکٹر سے منصوب کر دیا گیا اس تقریب کا احوال بتا رہی ہیں جہانگیر خانس رپورٹ میں پارک ویو سٹی میں قومی کرکٹر سے منصوب انکلیو کا سنگے بنیاد رکھنے کی تقریب قومی ٹیم کے کپتان بابر آزم کے ساتھ مصباح الحق انزمام الحق مشتاق احمد محمد یوسف شویب ملک وہا بیاز اظہر علی اور عبدالعزاق سمیت معروف شخصیات شریک ہوئیں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عبدالعلیم خان نے کہا کہ لیجنڈز انکلیو کھلاریوں سے منصوب کیا جا رہا ہے یہ سارے لیجنڈز جو آج موجود ہیں ان سب کو پارکو کی طرف سے ہم آپ کے ساتھ پارٹیشپ میں آ رہے ہیں ہم آپ سب کو ایک ایک لوٹ آفر کریں گے جس میں ہماری طرف سے لینڈ آفر ہوگی اور آپ کا اس کی اوپر پروجیک بنے گا اور وہ آپ کے ایک ایک کے نام سے بنے گا اور اس کو ہم پوری کمیونٹی کو پوری جگہ کو ہم اس کو ہم لیجنڈز انکلیو کہیں گے اور اس میں یہ تمام لیجنڈز جو ہیں جو ہمارے ملکہ فقر ہیں ان سب کے اس کے اندر اپنے اپنے پروجیکٹس ہوں گے انتظامیہ نے دی لیجنڈ انکلیو کو سرمایہ کاری کے لیے بہترین منصوبہ قرار دیا جو لوگ یہاں کے رہنے والے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ جو ان کی انویسمنٹ آج سے ایک سال پہلے تھی وہ کم سے کم آج دو گناہ سے زیادہ بن چکی ہوئی ہے سابق کرکٹر مشتاق احمد پارک کیوں منصوبے سے خاصے متاثر دکھائی دئیے تقریب کے اختتام پہ قومی کھلاریوں نے عبدالعلیم خان اور ان کے بیٹے کو سبینیر پیش کیا کیمروین خورم فریاز اور حسن محمود کے ساتھ جہانگیر خان سما لاہور اسی کے ساتھ اس بولٹن سے فی الحال اتنا ہی ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے سما